وزیر مملکت اطلاعات مریم اورنگزیب نے بڑا اعلان کر دیا قائمہ کمیٹی اطلاعات و نشریات کو بریفنگ میں مریم اورنگزیب نے بتایا کہ پاک چین کلچرل معاہدے پر عمل درامت شروع ہو چکا ہے مزید جانیں گے ہماری نمائندہ افت حسن رزوی سے افت بتائے گا مریم اورنگزیب کا مزید اس بارے میں کیا کہنا تھا دلکل اطلاعات و نشریات کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا ہے کہ اب چینی سینما گھروں میں جو سی پیک کلچرل معاہدہ ہے اس کے بعد پاکستان کی جو فلمیں ہیں وہ بھی چلیں گی چین کے سینما گھروں میں پاکستانی فلمیں چلانے کا معاہدہ ہوا ہے جو کہ چائنیز میں ترجمہ کر کے چلائی جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ڈرامے بھی چین کے سرکاری ڈراما چینل پر چلیں گے یہ معاہدہ بھی ہو گیا ہے اس پر عمل درامت بھی شروع ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی کمیٹی ہے اس میں دپیکا پڑکون کی فلم پدماوت کا بھی چلچا رہا ہے پوچھا گیا ہے مریم اورنگزیب سے کہ فلم پدماوت پاکستان میں بغیر کسی سینسر کے کیسے دکھائی گئی سینما گھروں میں کیسے لگائی گئی جس میں کہ علاؤدین خلجی کے کردار کو مسک کیا گیا ہے جس پر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اس بات کا نوٹس لیا ہے تاہم فلم پدماوت جو کہ دپیکا پڑکون کی ہے وہ بھی ہر فیچر فلم کی طرح فکشن پر مبنی ہے وہ سچ پر مبنی نہیں ہے اس کو فکشن کے طور پر دیکھا جائے تو وہ فلم اچھی ہے بہت شکریہ آپ کا ایفت حسن رزوی